چوش کا برگ ملک کیسے نکالیں ابھی ہم سکھیں گے یعنی اسکوائر روٹ آف ٹونٹی فور دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسکوائر روٹ کو ہم انڈروٹ سیمبل کے دورہ لکھتے ہیں اور یہاں پر ہم لانگ ڈیزن میتھرڈ یعنی اپنا بھاگ ودی کامیں لینے والے ہیں اس میتھرڈ میں کرنا کیا ہے؟ بلکل سیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو انگوں کے سنکھیا ہے تو اس کے لئے ہم ایک ایسی سنکھیا کا چھوڑاؤں کریں گے جس کا خود کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے پر اس سے بڑھا نہ آئیں تو دیکھیں ہم پانچ گونا پانچ لیتے ہیں پتیش آرہ جو کی اس سے بڑھا ہے یدی ہم چار گونا چار لیتے ہیں کتنا رہا شوڑا جو کی اس سے بڑھا نہیں ہے اس لئے ہم نے چار کو تو یہاں لکھ دیں گے پھر اس کو جوڑنا ہے اور اس کو گھٹا نہ ہے اب کیا کریں بلکل سیمپل ہے اس سنکھیا کو ایسے لکھ سکتے ہیں پوائنٹ زیرو 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 دوستہ ہمیشہ دھیان رکھیں کسی بھی اس سنکھیا کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اب دو دو زیرو کے ایک ساتھ انڈر لائن کر دینا ہے اب کیوں کرنا ہے وہ آپ کو آگے سمجھ آئے گا اس پوائنٹ کو میں یہاں شفٹ کر دیتا ہوں اور اگلے ڈبل زیرو میں یہاں لے آتا ہوں اب کتنا بن گیا یہ ہے اپنا ایٹ ہنڈرڈ بن گیا اب اس آٹ کے ساتھ ایسی کونسی سنکھیا لیں اس کا گھنا کریں کہ ہمارا اس آٹ سو سے بڑھا نہ آئے چلیے چیک کرتے ہیں جدی ہم آٹ لیتے ہیں آٹ کا گھنا کرتے ہیں آٹھو آٹھا چو سٹھ نو لیتے ہیں نو کا گھنا کرتے ہیں نمی نمی کیسی اور آٹ کے رہی چلا گیا نو آٹھا بہتر آٹھ اس سے زیادہ آ رہے لیکن یہ دی آٹھ لیں آٹھ کا گھنا کریں آٹھو آٹھا چو سٹھ چھے کے رہے آگے اس کو لیے ہم نے آٹھ کو تو یہاں لکھ دیں گے پھر بھائی اس کو تو جھوڑ نہ رہتا ہے اور اس کو گھٹا نہ رہتا ہے اور پھر اگلے بھائی ڈبل ڈیرو یہاں لے کے آ جائیں گے اب اس کے ساتھ جیسے ہم نو لیتے ہیں نو کا گھنا کرتے ہیں تو نمی نمی کیسی آٹھ کے رہی آگیا نو سنگ چوپن اور آٹھ کتنا باسٹھ چھے کے رہے آگے نمی نمی اکی اسی اور چھے کتنا آگے دوستہ آپ کا سٹیہ اسی ٹھیک ہے پھر اس کو گھٹا نہ ہے اور اس کو جھوڑ نہ ہے یہاں پہ ہم نے کس کو لیا نو کو تو یہاں لکھ دیں گے اب میں یہاں پر پوائنٹ کے بعد دو ان کو تک ہی آپ کو فائنڈ کر کے دے رہا ہوں آگے آپ خود فائنڈ کر سکتے ہیں اس سیم تریقے سے یہ ہمارا جو ویلیو نکلا کتنا 4.89 یہ آپ کا انڈروٹ چویس کا ویلیو ہے دھانیوال